اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب میں بھی الحمدللہ جی آپ کی دعاؤں سے بلکل ٹھیک ہوں اور یہ ولاغ میں نے اس سے نیکس ٹے ہی سٹارٹ کر دیا تھا تو میں بنا رہی ہوں جی یہاں آج بینگن کا بھرتا تو اس کے لیے میں نے دو بینگن لیے اور ان کو میں نے ہلکی آنچ پہ جو ہے ان کے اس کی جو سکین تھی اس کو میں نے جلا دیا اور پھر وہ سکین میں ریموف کر رہی ہوں کیونکہ نیکس ٹے مجھے بہت ضروری کام تھا میں نے باہر جانا تھا اور اس دن میں نے کوئی کوکنگ نہیں کی تھی میں نے بس آ کر فٹا فٹ سے پھر بینگن کا بھرتا ہی بنایا تھا تو بس وہی میں نے آپ سب کے لیے ویڈیو یہی شوٹ کر لی تھی تو بس نیکس ٹے صرف میں نے یہی کیا تھا اور فٹا فٹ سے جھٹ پٹ بینگن کا بھرتا بنا دیا بینگن کو پھر میں نے میش کیا اس کا چھلکہ ریموف کر کے اور ایک بریگ چوب کیا وہا پیاس تھا اس میں میں نے زیرہ ڈالا ثابت تھوڑا سا میں نے چارٹ مسالہ نمک ڈال کے اور ہری میچ ڈال کے مکس کر کے اور بس ہم نے جو ہے وہ کھانا کھا لیا تھا تو پھر جی نیکس ٹے جو ہے یہ آج کا جو ہے ولوک اور میں ابھی شام کوئی وائس آور کر رہی ہوں تو آج میں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے تو یہ وہی فوائل ہے جو میں نے آپ کے سامنے ہی لگائی تھی اور آج میں ریموف کر رہی ہوں کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ تھوڑی سی نا گندی ہوئی ہوئی ہے تو میں نے کہا چلو آج سب سے پہلے تو میں نے اس کو ریموف کیا اور پھر اس میں جو ہے نا بوٹل میں صرف میں نے سرکہ ڈالا ہویا پانی اور میں نے لیکورڈ ڈالا ہویا اور بس اس میں اس کو مکس کر کے اور سپری کر کے نا میں اچھی طرح اس کو سٹوف کو کلین کر لوں گی اور اسی لیکورڈ سے ہی میں جو ہے نا اپنی سلیپ وغیرہ بھی صاف کرتی ہوں اور پھر گیلے کپڑے سے دوبارہ سے صاف کر لیتی ہوں بہت اچھی شائننگ آ جاتی ہے اور یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ اس میں سرکہ ہوتا ہے نا اور لیکورڈ ہوتا ہے تو اس سے بہت اچھی جو ہے نا سلیپ کاؤنٹر کی جو ہے بہت اچھی شائننگ بھی ہو جاتی ہے اور چکنا ہٹ بھی دور ہو جاتی ہے اگر کوئی تھوڑی بوت اس میں ہو تو تو بس ایک سسٹر نے مجھے کہا تھا کہ پلیز آپ اپنے سنگ کی مجھے ڈیپ کلیننگ جب کریں گی تو ضرور بتائیے گا تو آج میں کر رہی تھی اپنے سنگ کی ڈیپ کلیننگ تو میں نے کہا چلے ان کی ریکویسٹ بھی تھی تو میں آج ویڈیو بھی بنا لیتی ہوں تو دیلی اول تو میں جب برطن باش کرتی ہوں تو اس کو بھی باش کر لیتی ہوں لیکن ڈیپ کلیننگ میں یہ ہوتا ہے نا کہ کونے کونے میں نا مانی کے زدی داک رہ جاتی ہیں تو وہ پھر اس کے اس کے لیے یہی بیسٹ ہے کہ میں باتھروم کلینر لیتی ہوں اور اس کو پانچ منٹ لگا کے چھوڑ دیتی ہوں اور پانچ منٹ کے بعد پھر اس کو نا ہلکے ہاتھ سے پھر میں اسے تار کے ساتھ نا صاف کر لیتی ہوں اور پانی گرا کے اور یہ لش پش ہو جاتا ہے اور بس اس کو میں ایسے لگا دوں گی اور پانچ منٹ جو ہے ویٹ کرنے سے بہتر یہی تھا کہ پیچھے جو ٹائلز تھیں تو میں نے یہی سوچا کہ پیچھے جو ٹائل ہے ان کو بھی میں کلین کر لیتی ہوں ساتھ ساتھ اور یہاں جو ہر ویڈیو میں مجھے سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے کہ سسٹر آپ کہاں رہتی ہیں آپ کہاں سے ہیں تو بات یہ ہے کہ میں نے ہر ویڈیو میں تقریباً آپ سب کو ہی بتایا ہوئے کہ میں پنڈی میں رہتی ہوں میں پاکستان میں جو پاکستان میں رہتے ہیں یا باہر کے ممالک میں بھی رہتی ہیں ظاہرہ ان کو پتہ ہی ہوگا پنڈی کا پاکستان میں میں راول پنڈی میں رہتی ہوں تو پلیس آپ جو ہے اگر میرے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ میری پچھلی ویڈیو کو اوپن کیا کریں دیکھا کریں تو آپ کو ہر ایک چیز پتہ چل جائے گی میرے بارے میں ٹھیک ہے تو یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا تھا کہ آپ کہاں رہتی ہیں آپ کہاں سے ہیں تو میں راول پنڈی سے ہوں ٹھیک ہے اچھا جی یہ میں نے پھر اس کو اب میں واش کر رہی ہوں پانی کے ساتھ اور یہ سنگ میں نے اب بڑے ہی دل سے اور بڑا ہی دھونڈ کے میں نے یہ سنگ لگوایا تھا جب گھر بنا تھا تو مجھے ایسا سنگ چاہیے تھا کہ میں نے اپنی شاید پرانی کسی ویڈیو میں میں نے بتایا ہوگا اپنے سنگ کے بارے میں کہ یہ ڈبل سنگ ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا ویجی ٹیبل ساو واش کر کے ادھر ایک سائٹ پر رکھ سکتے ہیں اور وہ جو باکس بنا ہوئے ہیں اس میں آپ کچھرا وغیرہ مطلب جو پیاس ٹماتر جو بھی کچھن کا ہوتا ہے ویسٹ وہ ڈال سکتے ہیں نہیں تو آپ اس میں اپنے سپانچ وغیرہ اور لیکوڈ وغیرہ رکھ سکتے ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ اس کو کیسے یوز کرتے ہیں تو میں تو اس میں اپنا سپانچ وغیرہ اور یہ چیزیں کی جن کی رکھ لیتی ہوں واش کرنے والی اور یہ دیکھیں میرا لش پش ہو رہا ہے جی سنگ اور ماشاءاللہ سے ابھی تک تو بہت اچھا میرا سنگ جا رہا ہے بہت اچھا جا رہا ہے اس کی کیئر میں ایسے ہی کرتی ہوں کہ پندرہ دن بعد جو ہے میں باتھروم کلینر کے ساتھ اس کو اچھی طرح کلین کر لیتی ہوں اور اس کی شائننگ جو ہے برقرار رہتی ہے اور یہ اسی طرح نیو کا نیو ہی لگ رہے اور آج پھر میں نے اس کے بات کرنے تھے اپنے دراز صاف کیونکہ پیچھے میری طبیعت بھی خراب رہی اور کچھ میں ٹائم بھی نہیں دے سکی ظاہرہ کچن کو بھی اس طرح تو اس کی ڈیپ کلیننگ بھی نہیں کر سکی تو آج پھر میں نے کہا چلیں بہت میں صوبہ ہوا تھا بہت ہی دراز کھولو تو ایسے لگتا تھا غبار تھا تو میں نے آج پھر فٹا فٹ سے صوبہ ہی میں نے مورننگ سے یہ کام جب مجھے بہت کام ہوتے ہیں تو پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں مورننگ سے ہی سارے کام سٹارٹ کر دوں وہ اس لیے کہ پھر ٹائم جو ہوتا ہے بہت شارٹ ہوتا اور کام اتنا زیادہ ہو جاتا ہے پھر میں بہت تھک جاتی ہوں تو پھر مورننگ سے ہی سارے کام جو ہے نا ایسے ہوں تو میں سٹارٹ کر دیتی ہوں اور یہاں میں نے یہ جو میرا دراز ہے اس میں میں نے اپنے بیکنگ کی ساری جو چیزیں ہیں کیک بنانے کے مطلب میئرمنٹ کے کپس اور نان سٹک سپونز اور مطلب اس طرح کی میں نے چیزیں ساری رکھی ہوئی ہیں فوائل وغیرہ ہو گیا بٹر پیپر اور ایسی جو چیزیں وہ اس میں میں رکھ دیتی ہوں کیونکہ یہ سب سے نیچے ہے پھر بار بار مجھے نیچے ہونا پڑتا ہے کچھ نکالنے کے لئے تو پھر میں نے اس کو سب سے نیچے ہی جو ہے نا سیٹ کیا تھا اور جو میڈ میں ہے اس میں میں نے جو ہے مثالے رکھی ہوئے اپنے تو ان کے جارس رکھی ہوئے ہیں اس کو بھی آج میں نے کلین کیا اور کافی مثالے میرے خالی بھی ہوئے میں وہ اس لئے کہ میں جو ہے نہیں جا سکی مارٹ پہ تو یہ ہے کہ جب جاؤں گی کچھ چیزیں میری ختم ہوئی ہیں انشاءاللہ جاؤں گی جلدی تو لے کر آؤں گی اور بس یہ بھی آج میں نے اس کو بھی کلین کر دیا تھا اور جو کٹلری سپونز کی جو دراز ہے وہ تو صاف ہی تھی کیونکہ وہ ڈیلی یوز میں ہوتی ہے تو کچھ مجھے لگتا ہے تو میں ڈیلی ڈیلی اس کا کر لیتی ہوں آج جو ہے ویڈیو کی سپیٹ میں نے کچھ زیادہ ہی کی ہوئی ہے کیونکہ اتنی لونگ ویڈیو تھی مجھے سپیٹ بڑھانی پڑی تو اچھا جی مجھ سے ایک اور بات پوچھی جاتی ہے کہ پلیس آپ بتائیں آپ کے ویوز کیسے آئے آپ کوئی ٹریک بتائیں تو دیکھیں ٹریک تو ہم ہے میں تو کوئی بھی نہیں لگاتی نہ یوز کرتی ہوں میں صرف ایک ویڈیو بناتی ہوں ایڈٹ کرتی ہوں اپلوڈ کر دیتی ہوں تو دیکھنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو وہ ظاہر ہے میری ویڈیو پر پھر وہ پوری ویڈیو دیکھتی ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹریک نہیں ہوتی کہ اگر کسی کے ویوز اچھے آرہے ہیں تو وہ اس نے کوئی ٹریک لگائی ہوگی نہیں ایسی بات نہیں ہے آپ کی ویڈیو پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو پلیز ایسے نہ سوچا کریں مجھے ایک کمنٹ آیا تھا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے کیسے کیا کیا اور آپ کے ویوز آئے یہ ہے وہ تو شاید وہ اس ٹائم میری ویڈیو دیکھ بھی رہی ہوں گی جنہوں نے بولا تھا کہ میری امی پوچھ رہی ہے ہم آپ کا ویڈیو بہت شوک سے دیکھتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ اتنے پیار سے مجھے دیکھتے ہیں تو یہی چیز ہے آپ پیار سے دیکھ رہے آپ کا دل کرتا ہے مجھے دیکھنے کو تو آپ میری ویڈیو پر آتے ہو میرے چینل پر آتے ہو تو اسی طرح آپ کی ویڈیو پر آپ جس طرح اپنا ویڈیو بناتے ہو جو کام کرتے ہو تو دوسرے بندے کو اگر آپ کا کام پسند آئے گا تو وہ آپ کی ویڈیو پر ضرور آئے گا اس کو انتظار ہوگا آپ کی ویڈیو کا تو یہ بات ہوتی ہے اس میں کوئی ٹرک نہیں چلتی کچھ بھی نہیں چلتا جی اور ہاں ضرور میں یہ بات ضرور آپ سے کروں گی کہ میری دو تین ویڈیوز بہت وائرل ہوئی جس کی وجہ سے مجھے بہت اچھے ویوز ملیں بہت اچھے سبسکرائبر ملیں میں یہاں بنا رہی ہوں جی چکن سٹک اور اس کے لیے میں نے بولیس چکل لیا ون ٹی سپون اس میں لیسن ڈالا لیسن کا پیسٹ ڈالا اور ا�ھا απ کیون میں نے اس میں زیرہ پاورڈر ڈالا پیپریکا پاورڈر ڈالا ا�ھا اب کیون کٹی ہوئی如果 مرش ڈالی مرش پاورڈر ڈالا اور نمک ڈالا کالی مرش ڈالا اور واں ٹیبل سپون اس میں میں نے آئل ڈال کے اور اس کو مرینیٹ کر کے اور رکھ تنگی جی اور ایک لیمن اس میں گیا تو میں آپ کو جو ہے ریسپی دے رہی ہوں چکن سٹک کی تو بہت ہی مزے کا بنا تھا بہت ہی یمی بنا تھا وہاں میں نے مسالہ بون کے اور اس میں کیمہ ڈال کے اور اس کو میں نے صرف پانچ منٹ کے لیے پریشر پر لگا دیا کیمہ اور آلو میں ساتھ بنا رہی تھی آپ کے ساتھ گپ شپ میں جو ہے وہ میں بتانا ہی بھول گی تھی لیکن وہاں میں نے وہ کیمہ جو ہے وہ رکھ دیا اور ساتھ میں نے کہا چلے میں میرینیشن کر دوں اور بس اس کو بھی میں تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے میرینیشن کر کے چھوڑ دوں گی کیونکہ آج کلیننگ والا کام بہت زیادہ تھا تو اس وجہ سے مجھے بہت جلدی تھی کانا بکانے کی یہاں دیکھیں جی جلدی کے کام ایسے ہی ہوتے ہیں تو پیس آپ ایسا مت کیجئے گا تو اکثر میرے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے یا تو میرے کپڑوں پہ چھیتے آ جاتی ہیں یا میرے فیس پہ آ جاتی ہیں تو آج میرے بازو کی خیر نہیں دیجی چلے ہائر میں نے جو ہے پھر بھی کر لیا تھا اپنے آپ کو سیف اور پھر میں نے کیمہ بھن چکا تھا اور گل بھی گیا تھا پھر میں نے اس میں آلو ڈال کے پھر پانچ منٹ کے لیے پھر میں نے پریشر پہ لگا دیا تھا میں زیادہ تک کوشش کرتی ہوں پریشر سے فٹا فٹ کام ہوتے ہیں تو کون اتنی دیر بیٹھا رہے تو میرے سے تو نہیں اتنی دیر ویٹ کیا جاتا تو میں پریشر لگا دیتی ہوں اور یہاں میں نے لے لیا جی سٹک لے لی ہیں سٹک کے اوپر میں جو ہے چکن لگاتی جاؤں گی دو سٹک کے اوپر نا ایسے چکن کو لگا دوں گی چار سے پانچ پیس جو ہیں وہ میں ایزی لی لگا کے اور چھوڑ دوں گی سارے میں اسی طرح کر لوں گی جی اور جی میرے سے پوچھا جاتا ہے جی کہ آپ کس موبائل سے ویڈیو بناتی ہیں اور کیا یوز کرتی ہیں اور یہ ہے وہ ہے جی میرا سیمپل سا فون ہے میرا کوئی اتنا ہائی سٹینڈر کا فون نہیں ہے میرے پاس جو ہے سیمسانگ کا گلیکسی ایٹ پلس ہے اس سے میں ویڈیو شوٹ کرتی ہوں اور اسی پر یہ ایڈیٹ سب کچھ کرتی ہوں اور جو ہے ٹرائپورٹ ہے میرے پاس چھوٹا بھی اور بڑا بھی تو بس اس پہ لگا کے اور میں جو ہے یہ ساری شوٹ وغیرہ کرتی ہوں کیونکہ میرے پاس تو کوئی ایسا بندہ نہیں جو پکڑ پکڑ کے میری ویڈیو بناتا رہے تو پھر یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے پڑا ہویا اور یہاں جو ہے ہیلپر بھی آئیمی تھی وہ صفائی کر رہی تھی اور تو میں نے اوپر کے کام کر لی ہوتی ہیں تو پھر وہ آتی ہیں تو فرش وغیرہ دھو لیا اور یہ کچھ کر لیتی ہیں تو یہاں میں نے سب کچھ ریڈی کیا ہوا تھا تقریباً ایک بچ چکے تھے اور میرے بچوں نے ڈیڑھ بجے تک آ جانا تھا تو یہ دیکھیں ایک ہو گیا اور میں نے اپنے سارے کام جو ہے وہ کر لیے تھے اور اب میں کیا کر رہی ہوں جی میں نے ایک توا لے لیا اس کے اوپر میں نے آئل لگا لیا اور یہ جو میں نے چکن سٹیک بنائی تھی اب میں توا کے اوپر جو ہے وہ اس کو کوک کروں گی تو یہ ہے جی میری ویڈیو شوٹ کرنے کا طریقہ اگر میں یہاں پہ آپ کو ویڈیو کے طریقے بتاؤں کہ کیسے شوٹ کرتے ہیں تو وہ پھر آپ یوٹیوب بھرا ہوئے جی آپ اس کو سرچ کریں اور آپ کے سامنے پوری لیسٹ آ جائے گی ساری ویڈیوز کے بارے میں ہر ایک چیز کے بارے میں یوٹیوب نے خود بتایا ہوئے ایسے کریں ایسے کریں تو بات یہ ہے نا کہ میں نے بھی جب ولوگنگ سٹارٹ کی تھی نا مجھے ککھ بھی نہیں پتا تھا کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے آپ میری پچھلی ویڈیوز جا کے اگر اوپن کریں تو آپ واقعی کہیں گے کہ مجھے تو بولنا بھی نہیں آتا تھا کیا چاہیے کیا چاہیے میاؤ چکن سٹک کی ایسی خوشبو پھیلی کے بلی بائر آگی یہ ہمارے سامنے جو چھت ہے نا میرے کچن کے سامنے آپ نے میرے کچن ٹور میں دیکھا ہی ہوگا میں نے آپ کو بتایا ہی ہوگا سامنے چھت ہے تو وہاں اس نے نا تین بچے دیوں میں تو اکثر میں اس کو نا وہاں کچھ نا کچھ پھینک دیتی ہوں تو وہاں کھا لیتی ہے اور اپنے بچوں کو بھی دیتی ہے تو کبھی دکھاؤں گی میں آپ کو اس کے بچے تو اس کی خوشبو جب بھی میں کچن میں کچھ ایسا کک کرتی ہوں تو ایک دم سے یہ آ جاتی ہے تو وہ میں پوچھتی تھی کیا چاہیے تو ماشاءاللہ سے میں نے دونوں سائیڈوں سے اس کو لائٹ ہلکی آنچ پہ میڈیم آنچ پہ میں نے اس کو فرائے کیا سائیڈ چینج کرتی رہی تو باتوں میں میں نے بتانا ہی میں بھول گی تھی تو چاروں سائیڈوں سے پلٹ کے میں اس کو ہلکی آنچ پہ تبکک کرتی رہی اور اتنے مزے کہ یہ چکن سٹیک بنی تھی اور بس یہ ریڈی ہوگی چکن سٹیک بہت ہی مزے کی بہت ہی چائے رائس کے ساتھ یوز کریں کھائیں یا چائے روٹی کے ساتھ کھائیں آپ کی مرضی چائے ایسے کھا لیں بس جی یہ تھا ہمارا آج کا سیمپل سا لنچ ٹھیک ہے جی دیسی لنچ تو بس بچے آ چکے تھے اور انہوں نے اپنا جو ہے فیورٹ سپائیڈر مین لگایا ہوا تھا اور بڑے بیٹے کو بھی میں نے ڈال دیا تھا اس سے چھوٹے والے کو بھی میں نے سیپرٹ ڈال دیا تھا میں اور میری بیٹی اور جو سب سے چھوٹا بیٹے ہم ایک ہی پلیٹ میں کھاتے ہیں تو میں اس کو ساست کھلا بھی رہی تھی اور ہوت بھی کھا رہی تھی تو اور بس یہ تھا میرا آج کا ولوگ اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ گئے تو لائک ضرور کر دیجئے اور دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ سب کا بہت شکریہ آپ نے میری ویڈیو کو دیکھا پسند کیا تو اوکے جی اپنا بہت خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ بہت جلد ہی میں نئے ولوگ کے ساتھ آپ کے سامنے ضرور ہوں گے